ایک پروفیسر نے مسلمان بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو اس بچے نے نوجوان بچے نے کہا بڑی یونیسٹی ہے پرائیویٹ یونیسٹی ہے اس نے کہا بیرا نام مسلمان نام کہا اس نے تو پروفیسر نے کہا تو کساف ہے یعنی اجمل کساف ہے تو آپ بتائیے نفرت کہاں چلے گئی دولت مندوں میں غریبوں سے نکل کر پرائیویٹ یونیسٹی میں چلے گئی میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان بچے کو اس نے پوری ایک منارہ نیتماد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے پروفیسر سے کہا کہ خبردار تم نے مجھے وہ نام کیسے بکارا تم نے کیسے بکارا مجھے نام کو تو اس پروفیسر بھولا نہیں نہیں تم میرے بیٹے کی طرح ہو تو اس بچے کو سلام اس نے کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو ٹرریس آتنگ بادی کہتے ہو اس بچے نے پروفیسر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دیا اور کہا کہ یہ نہیں چلے گا تم اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتے میری بیزت ہی نہیں کر سکتے نوجوانو یہی مزاج تم کو مہدا کرنا بڑے گا تم کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو تمہارا حق چین رہا اس سے سوال کرنا پڑے گا پھٹر مارنے سے تشدد کرنے سے تم کو حق نہیں ملے گا آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کرنا جو غلط کر رہا اس سے کہو تم غلط کر رہے ہو جو نائنصافی کر رہا اس سے کہو کہ تم نائنصافی کر رہے ہو اور اوٹ دالو نیتا بنو سیاسی طاقت حاصل کرو تم اپنے مقدر کے فیض سے جم کرنا شروع کرو گے تو دنیا تم سے عزت کرنا شروع کرے گی جو آج تم کو آتم بادی کہہ رہے ہیں کل تمہارے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گا اور بولے کہ باس بولو کیا آڈر ہے آپ کا یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا پڑے گا نوجوانو مجھے امید ان نوجوان بچیوں سے کسی شاعر نے بلا خوب کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہے تو کورام مچا دو اگر اس دور میں جینہ ہے تو کورام مچا دو یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینہ ہے اس موڈی کے دور میں جینہ ہے اس آر ایس ایس کے دور میں جینہ ہے تو کورام مچا دو اس معصوم بچے نے جو جواب دیا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے پروفیسر سے کہا کہ یہ نہیں چلے گا مگر یہ تو روز مرہ کا مسئلہ ہے ہماری بہن جاتی ہے اے جانی دیکھو کوئی داڑی والا جانا دیکھو وہ جانا ہے بولنے والوں تم کتنا بولوگے مگر کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پیٹرل اور ڈیزل کتنا خیمتی ہو گیا ہم کو گالی دینے والوں کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے بیٹوں کو تنقات نہیں ملتی ہے نوکری نہیں ملتی ہے مگر پھر بھی بولیں گے کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو ان کو تو ٹھکانے لگا دیا مگر یاد رکھو ہم کو دیکھ کر ہم پر الزام لگانے والوں تم اس بچے کو زلیل نہیں کیے تم بھارت کے سمیدھان کو کمزور کرتے